موسیقی وہ کہتا تھا کہ میرا نام اس لیول کا مشہور ہو جائے لوگ کہیں کہ حافظ آئے وہ ہی واحد ہو بندہ ہے کہ وہ پورا خاندان تباہ مار سکتا ہے ناظرین تو پھر حافظ آئے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا نمبر ون گینسٹر ہے کہ اس رات ہم نے موت کتنے قریب بار بار دیکھا کہ ہر لمحہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی ہم نے مر جانا ہے ابھی ہم نے مر جانا ہے ابھی ہم نے مر جانا ہے کیونکہ اتنا گھنڈا گھرد برماش جس نے نینے حرام کی ہوئی تھی ایک علاقے کی نہیں پورے ڈسٹر شہف قراب بلکہ پورے پنجاب کی کوئی اس نے مارنے ہنڈھڑ رہے تھے اچھا 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 تو پکڑا گیا ان پالیس پہ جس میں مارا کسٹیبل بھی چھہ دے اس نے ہمارے وہاں پہ پولیس افسر بھی کافی شہیر کی ہوئے تھے ناظرین پھر وہ میڈیا کے ساتھ پولیس افسران کو اس جائے وہ ہوا پر لے گئے جہاں پہ بائیس بے گناہ لوگوں کی خون کی ندیاں بہائیں ایک مرد مجاہد کے سینے پہ دہشت کا ایک نیا باب لکھا جاتا ہے اسے سو گلیاں مار کے اس کے سینے کو چلنے ہی کر دیا جاتا ہے ناظرین پھر وہی ہوتا ہے جس کے لئے یہ مشہور تھا اسے وہاں سے بھاگنا تھا اور یہ ساری اس کی اور اس کے ساتھیوں کی پلاننگ تھی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای باکس ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل ای باکس سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک ضرور کیجئے گا کومیٹس دے کر ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا ناظرین یقینا جان کی قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے جان کو سیکریفائس کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان کو چن لویتا ہے جو جان کی قربانی دیتے ہیں اپنے جان و مال کی حفاظت کرنا اپنی جان کی قربانی دینا یہ عام انسان کا کام نہیں ہے یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے ناظرین آج کا ہمارا یہ پروگرام گمنام شہید جس شہید پر ہم کر رہے ہیں بہت خوبصورت دلیر بہادر فرشناس نمازی پرہیزگار اور بہتی ڈیوٹیفل انسان زلفکار علی ڈوگر چودہ سنو کانسٹیبل زلہ شیخ پورا سے ہے ناظرین آج کے کمنام شہید کا ایک بہت بڑا کردار جو کہ ایک نیگٹیف کردار ہے جس کا نام ہے حافظ زیاؤلا ورک یہ چھنی ورکاں زلہ گجرہ والا کا رہیشی ہے مجرم اشتیاری تھا پورے علاقے میں اس کی دہشت تھی دہشت کی علامت حافظ زیاؤلا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی جگہ ہے اس کو تین ازلہ لگتے ہیں نمبر ون گجرہ والا نمبر دو حافظ آباد اور نمبر تین شیخ پورا یہ روڈ حافظ آباد کو شیخ پورا سے ملاتا ہے اور پھر لاہور سے ملاتا ہے ناظرین یہ وہ راستہ ہے یہ خطرناک تنی راستہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں پیچھے بیلا ہے یہ دو تین نہریں ہیں ان راستوں سے وہ وارداتوں کے لیے آتا اور جاتا تھا ناظرین پورے پنجاب میں ہر ازلہ میں یہ پولیس کو مطلوب تھا کیونکہ یہ وارداتیں ایک جگہ پہ نہیں کرتا تھا یہ وارداتیں ہر ازلہ میں کرتا تھا اس کا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ تھا اور یہ بہت بڑا کریمینل تھا خاندانی کریمینل تھا کیونکہ اس کا باپ دادا بھائی چچا چچازاد بھائی سب لوگ اس کے گینگ میں شامل تھے اور یہ ایک بہت منظم گینگ سمجھا جاتا تھا ناظرین چونکہ بات ہوئی ہے چھنی ورکاں کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھنی ورکاں صرف پاکستان میں جانا پہچانا نہیں جاتا تھا چھنی ورکاں جس میں قتل اغوا ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان اور لڑکیوں کو اغوا کرنا یہ تمام جرائم چھنی ورکاں میں بسنے والے لوگوں کے کارنامہ حائد تھے اور ان کا چرچہ صرف پاکستان میں نہیں تھا ایون کے بی بی سی کی ایک ریپورٹ میں بھی اس کو بتایا گیا کہ چھنی ورکاں پاکستان میں ایسا گاؤں ہے کہ جس میں اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی مرڈر ہوتا ہے اگر کوئی اغوا برائے تاوان کیا کیس آتا ہے تو اس کے لیے چھنی ورکاں پر ریٹ کرنے کے لیے کسی ایک آتھانے کی پولیس جو ہے وہ نہیں جاتی اس کے لیے پورے عزلہ کی پولیس کو اطلاع دینی پڑتی ہے ان کو ساتھ ملانا پڑتا ہے اور ایک یا دو عزلہ کی پولیس مل کر اس گاؤں پر ریٹ کرتی ہے اور ریٹ کرنے کے بعد یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں سے پولیس کو بھاگنا بھی پڑا ہے پولیس کو اپنے جوانوں کی لاشیں بھی اٹھانی پڑی ہیں ناظرین حافظ یاولہ ورک کے گینگ کی تعداد تقریباً چالیس کے قریب تھے جس میں کراچی کے لوگ تھے علاقہ غیر کے لوگ تھے اور اس گینگ میں اس چھنی ورکہ کے بھی لوگ شامل تھے ناظرین چونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ چھنی ورکہ ایک ایسا گاؤں ہے ان کے لیے ایک جنت نظیر ہے ان کے لیے ایک محفوظ رہنے کی جگہ ہے جہاں پہ پولیس اکثر تو ریٹ کرتی نہیں ہے اگر کرتی بھی ہے تو پولیس کو ناکامی ہوتی ہے تو یہ جتنے بڑے بڑے گینگسٹر تھے جو زیاولہ ورک کے گینگ میں شامل تھے یہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے وہی پہ پلیننگ کرتے وہی سے مختلف علاقوں میں جاتے وہاں پہ وہ اپنا واردات کرتے واردات کرنے کے بعد واپس آ کر وہاں پہ چھپ جاتے ناظرین آئے تک ہم سنتے آئے ہیں کہ جہاں پہ بھی کبھی کوئی واردات ہوئی کوئی بندہ اٹھایا گیا کسی کو اغوا کیا گیا تو لوگ جو اغوا کرنے والے ہوتے تھے وہ اس بندے کو اٹھا کر علاقہ غیر میں لے جاتے تھے لیکن زیاولہ ورک ایک ایسا نام تھا وہ جس کو بھی اٹھاتا اٹھا کے چھنی ورکہ لے جاتا اور چھنی ورکہ جا کر ان کے لوحکین کو کہتا کہ اگر آپ کو یہ بندہ چاہیے تو مجھے اتنی رقم چھنی ورکہ میں پہنچاؤ نہیں اگر وہ نہیں پہنچاتے تو اس کو مار کر اس کی لاش وہاں پہ پھینک دیتا ناظرین یہ چھنی ورکہ ایک قسم کا علاقہ غیر بنا ہوا تھا ناظرین چھنی ورکہ جس میں کوئی لا ان آرڈر نہیں تھا کوئی پولیس نہیں تھی کسی کی حکومت نہیں چلتی تھی اگر حکومت وہاں پہ چلتی تھی تو صرف اور صرف زیاولہ ورک کی چلتی تھی جو وہ کہتا تھا وہی کچھ وہاں پہ ہوتا تھا اکثر پولیس نے وہاں پہ ریڈ بھی کیا لیکن پولیس کو وہاں پہ ناکامی ہوئی ناظرین ویسے تو پورے پاکستان میں جرائم بہت زیادہ ہے ہر ڈسٹک میں ہر شہر میں جرائم ہوتا ہے اور پولیس بھی جرائم کی روک تھام کے لیے کوشن رہتی ہے اگر پورے پاکستان میں ایک موازنہ کیا جائے کہ کس ڈسٹک میں کون سا ایسا ایریا یا علاقہ ہے جس میں کرائم بہت زیادہ ہے تو میرا خیال ہے کہ چھنی ورکہ ایک ایسا گاؤں نظر آتا ہے جس کا گراف سب سے اوپر ہے اور چھنی ورکہ کا گراف اس لیے اوپر ہے کہ وہاں حافظ زیادہ لا ورک اس کی حکومت تھی ناظرین حافظ زیادہ لا ورک کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے سب سے پہلے اغوا برائے تاوان کیا اس پہ اس نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا اور اس نے گینگ بنایا اس گینگ میں بہت سے لوگ شامل ہونا چروع گئے جس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کراچی سے علاقہ غیر سے اور بہت سے ازلا سے جتنے بھی گیکسٹر تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے گینگ میں شامل ہونا شروع ہو گیا ناظرین اس نے ورداتوں کا پیدر پیسلسلہ شروع کر دیا اس پہ چھے سو کے قریب پورے پاکستان میں مقدمات درج ہوئے چھے سو کے قریب مقدمات جس میں قتل ڈکیتی اغوا برائے تاوان قتل مرڈر لڑکیوں کا اغوا اور بہت سے ایسے جرائم جن کو سن کر انسان ویسے ہی کانپ جاتا ہے وہ سارے جرائم اس کی لسٹ میں شامل تھے ناظرین اس کو گرفتار کرنے کے لیے پاکستان میں بہت سی ٹیمیں بنیں پولیس نے بہت سے ریٹس کیے مختلف علاقے کے مختلف ازلا کی ٹیمیں اس کے پیچھے تھی کیونکہ جس صلح میں یہ واردات کرتا تھا ظاہر مقدمہ وہاں پہ درج ہوتا تھا اور وہاں کی پولیس اس کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی تھی اور وہ ہمیشہ ہی ناکام رہتی تھی ناظرین تین دفعہ یہ پکڑا بھی گیا پولیس کی حراست سے اس کے گینک کے لوگوں نے اسے چھڑایا اور یہ واپس اپنی حکومت یعنی کہ چھنی ورکہ میں پھر سے عباد ہو جاتا ایک لیول پر پہنچتا ہے دنیا کو پتا چلتا ہے کہ حافظ یعنی ورک ایک بہت بڑا قاتل ہے تو بہت سے لوگ جن کے دشمن ان کے سر پر چڑے ہوتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اس دشمن سے چھٹکارہ حاصل کریں تو انہوں نے حافظ یعنی ورکہ پہنچنا شروع کر دیا اور حافظ یعنی ورکہ کو ایک بہت بھاری اماؤنٹ دے کر اپنے دشمنوں کو مروانا شروع کر دیا اس طرح حافظ یعنی ورکہ ایک اجرتی قاتل کے طور پر مشہور ہو گیا اور لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کے دشمنوں کو مارتا اور ان کی لاشیں وہاں پہ لا کر پھینک دیتا اور بہت سے پیسے وصول کرتا بہت سے علاقوں میں اس کا ایک اجرتی قاتل کے طور پر نام مشہور ہو گیا ایک بات اور ناظرین یہ اکثر کہتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں پکڑا جاتا ہوں اور میں تھانے چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ تو پھر یہ یاد رکھنا آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور میں بھی وہاں پہ نہیں رہوں گا اس لیے کہ میں نے تو وہاں سے چلے جانا لیکن آپ کا تھانہ میں وہاں سے اڑا کے ہی جاؤں گا آپ کے پولیس کے جوانوں کو میں مار کے ہی وہاں سے جاؤں گا اور آپ مجھے گرفتار نہیں کر پائیں گے ناظرین حافظ یاولہ ورکھ نے پورے پاکستان میں بہت بڑے بڑے دشمنداروں کے بندے پیسے لے کر مارے جس میں بہت سی وارداتیں کی کچہری میں لوگ جا رہے ہوتے ان کو مار دیتا اور تاوان لے کے لوگ جو چھڑانے آ رہے ہوتے ان کو مار دیتا بہت سی ایسی وارداتیں اس نے پورے پاکستان میں یک دم اوپر نیچے کی کہ اس کا نام نکل کر سامنے آگیا اور حافظ یاولہ ورکھ مشہور ہو گیا پوری پولیس پورے علاقے کی پولیس پورے پنجاب کی پولیس اور پورے پاکستان کی پولیس جو ہے وہ اس کی زبان پر ایک ہی نام تھا حافظ یاولہ ورکھ حافظ یاولہ ورکھ ناظرین حافظ یاولہ ورکھ کی کچھ وارداتیں بہت مشہور ہوئیں کراچی میں اس نے پانچ لوگوں کو قتل کیا دشمنی کی زد میں اور فیصل آباد میں اس نے تاوان لے کے ایک دشمن دار کے چار بندے مار دیا اسی طرح لاہور میں اس نے تین لوگوں کو مارا ناروال میں اس نے چھے لوگوں کو مارا جب اتنے لوگوں کو اس نے مارا یہ پانچ چھے وارداتیں اوپر نیچے اس نے کی اس وجہ سے حافظ یاولہ کا نام پولیس کی لسٹ میں سرے اول پہ آ گیا اور پولیس حافظ یاولہ ورک جو پولیس کیلئے ایک سردرت بن چکا تھا اور پولیس ہمیشہ کوشش تھی کہ وہ اس کو گرفتار کرے ناظرین حافظ یاولہ ورک کا نام پاکستان میں کینکسٹرز کی لسٹ میں نمبر ون پر آ گیا پولیس حافظ یاولہ کے پیچھے ہوتی حافظ یاولہ اپنے وارداتوں میں آگے ہوتا اس نے بہت سے مقامات پر وارداتیں جس میں کراچی لاہور سیالکورٹ پشاور راولپنڈی میں بہت سے پولیس مقابلے ہوئے چونکہ پولیس اس کے پیچھے ہوتی تھی جب بھی یہ واردات کر کے نکلتا تو پولیس اس پہ ریٹ کرتی اور پولیس مقابلہ ہوتا یہ مقتل پورے پنجاب میں تقریباً دس سے بارہ پولیس مقابلے ہوئے جن میں یہ اکثر پولیس کو زخمی کر کے وہاں سے فرار ہو جاتا ناظرین حافظ زیاؤلہ ورق کی ظلم کی داستان سنتے ہوئے پنجاب کا ایک بہت بڑا دشمندار اختر علی جگہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ حافظ زیاؤلہ ورق موت کا ایک دوسرا نام ہے تو وہ حافظ زیاؤلہ ورق کے پاس پہنچتا ہے ناظرین اس کے ساتھ وہ ایک ایسا ایگریمٹ کرنے کے لئے پہنچتا ہے جو ایک ظلم و بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم کرتا ہے ناظرین آپ نے یقیناً کربلا کا واقعہ تو سنا ہوگا وہاں پہ جس طرح بچوں کو اور پوڑوں کو بے دردی کے ساتھ زبا کیا گیا ناظرین وہاں کی چیخ و پکار پوری دنیا جانتی ہے ایسی قیامت ایک دفعہ پھر سرزمین پنجاب ہونے والی تھی ایک ایسا ایگریمٹ جس میں خون کی ندیاں بہنے والی تھی ناظرین ایک ایسا واقعہ جو نہ بھولنے والا واقعہ تھا وہ رونما ہونے والا تھا ناظرین جیسے ہی اختر حسین جگہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میرا ایک دشمن ہے جس کا نام محمد اکبر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اور اس کے خاندان کو مروانا چاہتا ہوں تو اس کے تعداد اس کے خاندان کی تعداد ایک دیوگہ پہ تین چار یا پانچ سے زیادہ کٹھی نہیں ہوتی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے خاندان کو جب میں مروانا تو ان کی تعداد تقریباً بیس سے تیس لوگ ہوں اور وہ ایسا ایگریمٹ سائن کرتا ہے اس کو ایک باری رقم دیتا ہے اور جو حافظ زیاولہ ورق اختر علی جگہ کے ساتھ ایگریمٹ کرتا ہے اور اس پہ وہ عمل کرنے جا رہا ہے ناظرین آپ کی روح کام جائے گی یہ واقعہ سنتے ہوئے کہ اختر علی جگہ کے کہنے پر حافظ زیاولہ ورق نے یہ جو کام کیا یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا ناظرین اختر حسین جگہ حافظ زیاولہ ورق کو کہتا ہے کہ میرے خوابوں کی تعبیر پوری ہونے والی ہے میرے دشمن محمد اکبر کی شادی ہے اور اس شادی میں آپ اس کے پورے خاندان کو زبا کروگے لیکن وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ تیپ آتا ہے کہ جب اس کی بھارات جائے گی تو اس کی بھارات میں موجود جتنے لوگ ہوں گے آپ یہ ظلم و بربریت کی داستان وہاں پہ لکھوگے وہاں پہ یقیناً بچے بھی تھے عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے موڑے بھی تھے جوان بھی تھے سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے ان میں سے کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے ناظرین اختر حسین جگہ اور زیاہ اللہ فرق اس ایگری میٹ پر سائن کرتے ہیں جس کی کروڑوں روپے زیاہ اللہ وصول کرتا ہے ناظرین کیا منظر ہوگا وہاں پہ کہ جب دلہ اپنے نکاح نامے پہ دسخت کر رہا ہوگا وہاں پہ یہ موت کا فرشتہ اس ایگری میٹ پر دسخت کر رہا ہوگا ناظرین حافظ زیاہ اللہ ورق بہت بڑا پلانر تھا وہ ان کو مارنے کے لیے پلان کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو چار حصوں میں تقسیم کرتا ہے چار ٹیمیں بناتا رہے ایک ٹیم وہ ہوتی ہے جہاں پہ بھارات پہنچی تھی وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور ایک اور ٹیم ہوتی ہے جو ان کی بیک پہ ہوتی ہے جو راستے میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے وارتات کرنی ہوتی ہے وہاں اور ٹیم ہوتی ہے جس کی نظر پولیس پہ ہوتی ہے اور جو پولیس کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوتی ہے اور ان کو بروقت اطلاع دے رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے لیے محفوظ ہے ناظرین چوتھی ٹیم جو پولیس پر نظر رکھے ہوتی ہے پولیس کی ہر ایکٹیویٹی وہ زیا اللہ ورق کو بتا رہی ہوتی ہے اور جو جگہ انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے اس کے ارد گرد وہ چوتھی ٹیم اپنا کام کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے یہ قیامت سغرہ برپا کرنی ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے یہ ایک تاریخ رکم کرنی ہوتی ہے اور جہاں پہ ظلم و برپریت کی داستان رکم کرنی ہوتی ہے ناظرین اب میں شروع کرنے والوں وہ داستان جسے سن کر آپ کی روح کام اٹھے گی ناظرین محمد اکبر جس کی آج شادی تھی اس کی بارات دلن کو لے کر چلتی اس کی بہنیں کتنی خوش ہوں اس کے رشتے دار اس کے دوست عباب کتنے خوش تھے لیکن جیسے بارات چلتی ہے اس کی مقتل گہا جہاں پہ ان بے گناہ لوگوں کا خون بہنہ تھا وہاں پہ یہ اسرائیل نوائے انسان حافظ زیاء اللہ ورق موجود ہوتا ہے جیسے یہ فلائنگ کوچ وہاں پہ اس علاقے میں پہنچتی ہے تو حافظ زیاء اللہ ورق کے جتنے گیکسٹر تھے اس کے ساتھی تھے وہ ان کا گھیرہ تنگ کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ فلائنگ کوچ کو روک لیتے ہیں روکنے کے بعد یہ اس گاڑی کو مین روڈ سے ہٹھا کے ناظرین اس نہر کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں اس جگہ پہ اس کو روکتے ہیں ناظرین جیسے ہی وہ فلائنگ کوچ کے اندر داخل ہوتے ہیں ایک چیخ و پکار کا علم تھا جس میں بچے بوڑے جوان خواتین سب رو رہے تھے انہوں نے ہاتھ باندھے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے لیے یہ تو ان کو مارنا چاہتا تھا انہوں نے بہت منتے کی بہت سماجتیں کی کہ ہمیں چھوڑ دو لیکن اس اسرائیل نماء انسان نے فائر کھول دی جس سے وہاں پہ اس نے چودہ لوگوں کو مار ڈالا باقی شدید زخمی ہو گئے جن میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ہسپیٹل جاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ نے ہسپیٹل میں جا کر جانتے تھی ناظرین کل چوبیس افراد جن کو اس درندہ صفت انسان نے ابن اتناک موت دی حافظ زیاد درندگی کا ایک نیا باب لکھتا ہے اور بائیش جانوں کو وہی پہ ناظرین یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حافظ زیاد اس گاڑی میں موجود بائیس لوگوں کو کولیوں سے چھلی کر دیتا ہے ناظرین یہ وہ موت تھی جس نے ہلا کر رکھ دیا میڈیا نے جب اس کو لوگوں تک پہنچایا تو لوگ لرسہ خیز ہو گئے حکومت اس وقت کی ایکٹیف ہو گئی وزیر اعلی چیف جسٹس سب نے ان کی گرفتاری کے لیے چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لے لیا وزیر اعلی نے ٹیم ہی بنا دی کہ یہ حافظ زیاء اللہ ورق کو گرفتار کیا جائے جس نے ایک ہی جگہ پہ بائیس لوگوں کو زبا کر دیا ناظرین اس مقتلگاہ میں جو لوگ بے دردانہ مارے گئے اور جن کی لاشیں اس مقتلگاہ میں جا بجا بکھر گئیں ان میں سر فرست فدلہ محمد اکبر محمد اسلم منظر حسین تنظر حسین محمد جمیل قطب الدین اور شہناز بیگم سکینہ بیگم تنزیلہ اور بہت سے ایسے جس طرح بتایا آپ کو جو موقع پر مارے گئے اور باقی لوگ راستے میں مارے گئے دلہن کو لے کر بڑی خوشیوں کے ساتھ ہم واپسی آ رہے تھے حافظہ باس لہو روڈ پر بہت جیئے تداد تھی ڈاکوں کی دقیقی پندرہ سے سولہ ان کے پاس بہت سا رسلہ تھا بڑی بڑی ریفلے تھی انہوں نے ہم سب کو روک لیا گنے تان لی سب نے اور ہینڈ اپ کہنے لگے ہینڈ اپ کروالی ہم سب کے اور سب اگ دم سے گبر آگے بڑا اگ دم سے پریشر غلام ہول بن گیا توقع نہیں تھی اور سب گبرائی ہو اگ دم گبر آگے ہمارے بڑوں نے کہا بھی کہ اگر آپ کو زیور لینا یا آپ کو کیش لینا جو بھی آپ بتمیز ہی نہ کریں آپ یہ چیزیں لے لیں ہم آپ کو عرام سے یہ چیزیں دے دیتے ہیں لیکن وہ بڑے ہی عجیب قسم اور بتمیز قسم کے لوگ تھے اور انہوں نے فائرنگ نہیں کر سکتا ہو ایک کیا عمد کا سما بن گیا بائیس لوگ انہوں نے ہمارے مار دی دل ہن دل خار بچے ہاندان کے ہاندان تباہ ہو گئے آج بھی جب اس حاج کو ہم سوچتے ہیں آج بھی ہم اس بیسے باہر نے نکل جگے وہ کربلا سے کم نہیں تھا روح کام ٹی گئے بائیس ہاندان تباہ بائیس لوگ نہیں مارے بائیس ہاندان تباہ ہوئے عورتیں بیوہ ہوگئی مارے ہاندان کی بچے یتیم ہوگئے مارے ہاندان کے ابھی میں بچہ تھا 12 13 سال کا لیکن آج بھی وہ صدمہ وہ افسورتگی میرے ذہن پر اتنا خیالی ہے کہ میں دیکھ وہ بڑے ہی درندے قسم کے لوگ تھے اس گینگ کا ایک سر براہ تھا جو اس کا نام حافظ ورق نامی وہ شخص تھا جو بہت ساری بارداد میں ملویس تھا بعد نہ پتا چلا کہ وہ پلیس مقابلے میں مارا بھی گیا ناظرین دس مارچ انیس سو اٹھانوے ڈیرہ بدھے والے میں ہونے والی یہ ظلم و بربریت پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے ناظرین اس واقعے کے بعد بہت سے دشمندار لوگ اس لحاظ سے بھی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں جو اسے جانتے ہوتے ہیں یا جو اسے نہیں بھی جانتے کہ کل یہ ہمارے دشمندار سے ہمارے دشمن سے پیسے لے کر ہمارے خاندان ہمارے بیوی بچوں اور ہماری فیملی کو بھی مار سکتا ہے ناظرین یہ ظلم و بربریت کی داستان جس میں بائیس بے کنا لوگ مارے گئے جب اس کے اطلاع لوگوں تک مزریہ میڈیا اخبارات اور چینل کے ذریعے پہنچتے گئے تو ناظرین لوگ سنسنی میں آ جاتے ہیں اس وقت کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اس بات کا نوٹس لیتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو ایکشن لیتے ہیں اور اس کینگ کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف ٹیمیں بناتے ہیں ناظرین حافظ زیاولہ ورک اس وقت تک انتالیس اجدتی قتل کر چکا تھا اور اس کی اس بربریت کو دیکھتے ہوئے ناظرین حکومت پاکستان حرکت میں آتی ہے اور پچاس لاکھ روپے اس کی سر کی قیمت مندخب کرتی ناظرین جو بھی پولیس افیسر وزیر آزم پاکستان اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی پولیس افیسر اس کو گرفتار کرے گا اس کو ون سٹیپ پرموشن دی جائے گی ناظرین اس واقعے کے بعد پاکستان کے چاروں صبحوں کی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے مختلف ٹیمیں بنائی جاتی ہیں ان کے گرفتاری کے لیے کافی جگہ پہ ریٹ بھی کرتے ہیں ناظرین پولیس ان کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ ریٹ کرتی ہے حافظ یا اللہ تو نہیں پکڑا جاتا لیکن اس کے چار ساتھی مشتاق امتیاز رزاق اور مرتضی یہ پکڑے جاتے ہیں ان پہ کیس چلتا ہے دہشت کردی کی عدالت میں اس وقت کے جج مرزا رفی اور محمد حسین ان ملزمان کو چودہ چودہ دفعہ سزائے موت سناتے ہیں ناظرین چھنی ورکا چونکہ بلکلی قریب ہے تھانہ خانگا ڈوگرہ کے ایریے کے کیونکہ تھانہ خانگا ڈوگرہ شیخ اپورا میں آتا ہے اور چھنی ورکا وہ موجود ہے اس کا بہت سا ایریہ تھانہ خانگا ڈوگرہ میں آتا ہے جہاں سے گزر کے اس نے چھنی ورکا جانا ہوتا ہے اس لئے وہاں پہ ایک بہت مضبوط ایسی چو کی ضرورت تھی جو کہ اسے گرفتار کرتا آئی جی پنجاب ایک بہت دلیر پولیس افیسر محمد اشرف کے اوپر کیلے گاؤں کے قریب دو نہریں ہیں جو بڑی مشہور ہیں ان کے بہت بڑے بڑے دو پل ہیں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں موزہ کیلے کے قریب دو نہریں گزر رہی ہیں ان دو نہروں کے بلکل کنارے کے اوپر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت درخت ہیں یہ دو نہروں کے درمیان میں ایک بیلا ہے جہاں پہ جرائم پیشہ لوگوں کی چھپنے کے لیے بہت جنت نظیر کہا جاتا ہے ناظرین انفارمر اطلاع دیتا ہے محمد اشرف سب اسپیکٹر کو کہ اپنے ساتھیوں سمیت ایک آدمی کو اغوا کر کے لار ہے یہ وہاں شامل تھا انہوں نے یہاں پہ ناکہ لگایا ہوا تھا حافظ کو پکڑنے کے لئے کیونکہ انہیں معلوم تھا حافظ جہاں سے مرضی واردات کرتا ہے اس کا راستہ گاؤں میں جانے کے لئے یہی ہے اور یہی راستہ وہ استعمال کرتا ہے ناظرین حافظ کو پکڑنے کے لئے ہی وہ اندہ دھن فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور پولیس کے اوپر جب پولیس پہ فائرنگ ہوتی ہے وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں پولیس بھی اپنے دفاع کے لئے فائرنگ کرتی ہے اور یہ تین چار گھنٹے پولیس مقابلہ جاری رہتا ہے ان میں ظلفکار علی کانسٹیبل جو کہ بہت دھلیر ہوتا ہے وہ زیاء اللہ ورک کو لل کرتا ہے کہ اپنے گرفتاری دے دو اور اس پولیس مقابلے میں چلتی گھولیوں میں ظلفکار علی آگے بڑھتا ہے ظلفکار ڈوگر جب دیکھتا ہے کہ ایسا چو زخمی ہو گئے اور دو تین کانسٹیبلان بھی زخمی ہو گئے ہیں تو وہ موف کرتا ہے کرولنگ کرتے ہوا آہستہ 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 حافظ زیاء اور اس کے ساتھیوں کے بلکل ناظرین قریب پہنچ جاتا ہے جب قریب پہنچ جاتا ہے تو للکار کر کہتا حافظ زیاء میں تجھے گرفتار کرنے کے لئے تیرے پاس آگیا ہوں میرا نام ظلف کار ڈوگر ہے اور میں نے تمہیں گرفتار کرنا ہے ناظرین اس کا ایک جملہ مشہور تھا زیاء اللہ ورق کہ میں چھنی میں رہنے والا ہوں یہ اسے کہتا ہے کہ تم جو بھی ہو میرے راستے سے ہٹ جاؤ میں تم لوگوں کو چھنی کر دوں گا اور پھر وہی ہوتا ہے ناظرین حافظ زیاء جب دیکھتا ہے کہ ایک کانسٹیبل میرے قریب آگیا وہ اپنے اشتیاریوں کو ساتھ ملا کر اس کا گھرہ تنگ کرتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے ناظرین جیسے ہی زلف کا ڈوگر پکڑا جاتا ہے اس کو ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کو لے آتے ہیں یہاں لاکہ اس کو زمین پر لٹایا جاتا ہے اس کو زندہ لٹا کر اس کے سینے پہ ایک دہشت کا باب لکھا جاتا ہے ناظرین ایک مرد مجاہد کے سینے پہ دہشت کا ایک نیا باب لکھا جاتا اسے سو گولیاں مار کے اس کے سینے کو چلنی کر دیا جاتا ہے یہ دلیر پولیس افیسر زلفکار علی اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے لیکن دلیری کی ایک تاریخ رقم کر جاتا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ اپنے ملک قوم کی حفاظت کرنے کے لیے یہ جان اسی طرح نظرانے کے طور پر پیش کرنا ہمارا فرض ہے ناظرین جہاں پہ اس شہید کا خون گرا وہاں پہ زلفکار علی ڈوگر کا نام ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے آئی جی صاحب ایک چیک پوسٹ بنانے کا حکم دیتے ہیں اور وہاں پہ ایک چیک پوسٹ بنائی جاتی جو اب بھی موجود ہے جو ہر آنے والے کو یاد دلاتی ہے زلفکار علی ڈوگر کی ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چیک پوسٹ ہے یہ چیک پوسٹ ہے زلفکار ڈوگر کے نام سے دنیا جانتی ہے کہ یہ زلفکار ڈوگر کے نام سے چیک پوسٹ ہے اور یہاں پہ زلفکار ڈوگر کو شہید کیا گیا تھا ناظرین زلفکار علی شہید جب شہید ہوتا ہے اور وہ ساری گولیاں اپنے سینے میں کھاتا ہے اور اپنے بہت سے پولیس افسران جو ساتھ تھے ان کو بچا جاتا ہے تو اس پہ مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ میں اپنے وطن کے ان پھولوں کو مہکتا چھوڑایا ایک ننی سی چڑیا کو چہکتا چھوڑایا مجھے قبول کر لے اے میرے وطن عزیز میں اپنی ماں کی باہوں کو ترستہ چھوڑایا ہوں ناظرین اس پولس مقابلے کے بعد جب زیاء علی ورک وہاں سے فرار ہو جاتا ہے بہت سے پولیس افسران پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اور اس چہاباس بہادر سپائی زلفکار علی ڈوگر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے سلوٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے لاش کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کی تدفین کی جاتی ہے ناظرین جب اس ریال سٹوری پہ میں ورک کر رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں خود لاہور سے موزا کیلے کی ان نہروں پر گیا اور میں نے وہ جگہ دیکھی اور میں نے وہاں جا کے سلوٹ پیش کیا اس عظیم انسان کو جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس ملک کو اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور اور اسے جنت فیدوس میں عالی مقام اتا کرے ناظرین حافظ زیاؤلہ ورق کے لیے ذلف کار علی ڈوگر شہید کو مارنا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی بہت سے جگہ پہ اس نے بہت سے پولیس افسران کو شہید کیا اور پولیس افسران کے اوپر اس کا خوف اور بڑھ گیا جب انہوں نے یہ سنا کہ اتنے بڑے پولیس مقابلے میں ذلف کار علی شہید کو اس نے شہید کیا اور پولیس نے جا بجا اس کی گرفتاری کے لیے ناکے لگانے شروع کر دی اسی دوران جب اس کی وارداتوں کا سلسلہ اور زیادہ بڑھنے لگا تو آئی جی پنجاب نے اسپیکٹر ریاض عباس کو جو کہ اس وقت تھانہ نارنگ منڈی میں ایسے چھو تھے وہاں سے ٹرانسفر کر کے انہیں تھانہ خانگا ڈوگرہ کا ایسے چھو لگا دیا گیا تاکہ وہ حافظ یا اللہ ورق کو گرفتار کر سکے آئے ناظرین اسپیکٹر ریاض عباس سے سنتے ہیں کہ حافظ یا اللہ ورق جس کی گرفتاری کے لیے انہیں تھانہ نارنگ سے تھانہ خانگا ڈوگرہ لگایا گیا تھا کیا وہ اسے گرفتار کر پائے یا نہیں اسلام علیکم ای باکس کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد میرے ساتھ اس سکھ موجود ہیں انسپیکٹر ریاض عباس صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں کہ حافظ زیا کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ زیا اللہ ورق جو مجرم اشتاری تھا اس نے یہ تازہ تا وقوع کیا تھا ہمارا ایک انسٹیبل جو ازالفکار کو شہید کیا تھا تو یہ وقوع ہوا تھا خانگا ڈوگرہ کے علاقے میں تھانہ خانگا جہاں پہ مجھے لگایا گیا ابھی تو افسران نے بریف کیا اس اشتاری کی گرفتاری کے لیے مجھے تھانہ آیا تو اپنا ورق کام جو بھی اس کا ریکارڈ دیکھا پہلے تو میں اس شہید کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھا دعا کی اللہ تعالی اس کے درچات بلند کرے پھر افسران نے مجھے ایک مشن پہ بھیجا آئے آپ بھی دعا کریں اللہ تعالی مجھے اس میں کام جا بھی دے تو میں نے اس پہ ورک شروع کیا اپنی ٹیم کو ساتھ ملایا اشتاری تو یہ بہت بڑا تھا پورے ملک کا اشتاری تھا اس حساب سے ہی ہم نے اس ناظرین اسپیکٹر ریاض عباس نے حافظ زیاولہ ورک کی گرفتاری کو چیلنج سمجھتے ہوئے ایک ٹیم تشکیل دی جس کی سربراہی وہ خود کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی وہ حکمت عملی انہیں بتائی جس سے اس کی گرفتاری ممکن تھی مختلف جو میں نے ریڈ کی اس کے لیے جہاں جہاں اس کی اطلاع ملتی تھی ہماری فائرنگ ہوئے تو ان مقابلوں میں اس ٹیم تو بھاگ جاتا رہا تو بلکہ اس سے بھی پتا جال گیا تھا کہ میں آگیا ہوں وہاں پہ میرا تھانا اور اس کا چھنی ورک وہ بانڈری پہ ناظرین یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جیسے حافظ یا اللہ ورک کو یہ پتا چلتا ہے کہ مختلف ٹیموں کے ساتھ ساتھ اسپیکٹر ریاض عباس کو بھی تائینات کر دیا گیا اس کی گرفتاری کے لیے تو اس نے بھی اپنی وارداتوں کو سلسلہ اور بڑھا دیا جس میں قتل و غارت اور پولیس پر فائرنگ اور اغوا برائے توان تھا تو اس نے اپنی امداد کے لیے علاقہ غیر اس کے بہت زیادہ تعلقات تھے جو مجھے جو ریکارڈ بتاتا تھا یا لوگ یا انفارمر میں بتاتے تھے کہ علاقہ غیر سے اس نے کافی لوگ جو پشتہاری وہاں پتھان وہ بلالیے تھے تو ان کے ساتھ کی وہ مہپنز ہینگرنیڈز راکر لانچر وغیرہ بھی تو جب ہم نے ریڈز وغیرہ کیا تو انہوں نے ان کا اسمال بھی کیا ہم نے جوابی فیرنگ کی